عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں انہیں مارچ میں الیکشن کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے نجم سیٹی نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ اس وقت صرف ایک شخص مشکل میں ہے اور وہ عمران خان ہے انہوں نے کہا کہ زتنبر بہت اہم مہینہ ہے عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ سے برائے راست رابطے میں ہیں انہیں بتایا گیا کہ انتخابات کا اعلان جنوری میں کیا جائے گا اور مارچ میں شفاف انتخابات کرایا جائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی تسلی پر یقین کریں گے کہ آپ صبر کریں ہم آپ کو صاف شفاف انتخاب دیں گے سہلاب میں بھی خان صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں ان کا مور بہت واضح اب دیکھنا ہے کہ وہ جنوری تک انتظار کرتے ہیں یا حولہ کر دیتے ہیں نیا دور کے پروگرام خبر سے آگے میں جمعہ کی شام گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پر اعتبار رہا ہے اس وقت اگر کسی کو کسی پر اعتبار رہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف پر اور شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ نہ امران خان کے ساتھ ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت کے ساتھ ہے پروگرام میں ازارہ خیال کرتے ہیں انہوں نے مجید کہا کہ عوام سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو مرضی کہیں جو مرضی سوچیں وہ ابھی بھی پاورفول ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہر قسم کی بات ہو چکی ہے ہر قسم کی بات ہو رہی ہے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے لوگ نام لے کر باتیں کر رہے ہیں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پتھر مار مار کر ان کا برا حال کر دیا اس سے قبل عمران خان نے کہا تھا کہ جن چار لوگوں نے میرے خلاف سادش کی میں انہیں بے نکاب کر دوں گا اس کی رد عمل میں نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ محترم بے نظیب بھٹو نے بھی دوہزار ساتھ میں دوبی سے واپس آ کر چار لوگوں کا نام لیا تھا تو کیا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا جہاں اسٹیبلشمنٹ کا نام آ جائے تو پھر کوئی انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا میڈیا بے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے اس لیے میڈیا بھی ان کا بیانیہ چلاتا ہے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں میڈیا بھی انہیں بھول جاتا ہے نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ یکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے روس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان سے تیل نہیں خریج سکتے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل لینا چاہیے اگر وہ بھی ہوتے اقتدار میں تو روس سے تیل نہیں لے سکتے تھے نئے پاکستان کی بات بٹو صاحب نے پہلے کی تھی عمران خان نے تو بعد میں آ کر نئے پاکستان کا نارہ لگایا ہے ہم ہر بار نئے پاکستان بناتے ہیں اور جو پاکستان رہ گیا اس کے بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں دو ٹرننگ پوائنٹس سے پہلا بٹو صاحب کا پاپولیزم تھا اور پھر عمران خان کا فاشیزم عوام پاپولیزم کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں انقلاب آر آئے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرم کے پیچھے لگ گئے لوگ یہاں افتخار چودری کے پیچھے لگ گئے عدلیہ بال کروا کے کیا حاصل ہو گیا یہاں آئین کو گاس بھی نہیں ڈالا جاتا یہاں جمہوریت کی بات کرنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں پرگرام کے مذبان رضا رومی نے ازارہ کیال کرتے ہوئے کہا پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی ابھی تک کمپرومائز نظر آئی ہے اور اس طرح کے کمپرومائز رچھے نتائج نہیں لے کر آتے انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں ہم عدالتوں پہ بات نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے تو کیا اب ہم موسم پہ گفتگو کریں اس سوال کا جواب نجم سیٹی نے ہلکے پھل کے انداز میں یوں دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پی ٹی آئی جوائن کر لیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں